حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خلیفہ ہیں اور صحابہ میں آپ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں پہلے حضرت عبوب و صدیق ہیں اور دوسرے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کی ترتیب ہے اور جو اس ترتیب کو مانتا ہے وہی جماعت اہل سنت کا پیروکار ہے وہی صحیح معلوم ہے سنی صحیح لفیدہ ہے اور جو پیر اور ملن یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ دماتا ممسکل اندر اگر آپ کو کسی کا عقیدہ چیک کرنا ہے اور آپ کو شک ہو کہ اس کے افکار و نظریات اس کی عقیدے کیا ہیں یہ کس فکر کا مالک ہے تو صرف پہلا نصر آپ پڑھیں اور دوسرا اس سے پڑھوائی آپ کو کچھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سنی ہے یہ کیا ہے دماتا ممسکل اندر اگر وہ باقی سنی صحیح لفیدہ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ یہی کہہ گا کہ ابو وقر کا پہلا نمبر اور جس کے دل میں کھوٹ ہوگی جو جماعت اہل سنت کے موقف کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ یہی کہہ گا کہ عقیدہ پہلا نمبر تو الحمدللہ ہمارے اصلاف اور صحابہ اکرام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو جماعت اہل سنت جس کو عرفی طور پر ہم لوگ مسئلہ کے عالی حضرت کہتے ہیں ہمارا اور آپ پہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو بے شمار تھے لیکن جو چار یار ہیں وہ ہیں پہلے حضرت ابو وقر صدیق پھر حضرت عمر فاروق عاظم پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی یہ ترتیب اپنے بچوں کو بھی یہاں بتائیے چونکہ جب انسان کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ یا تو نہ سمجھ بچوں کے طریقے سے حملہ کرتا ہے یا ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے جو دینی اور مذہبی تعلیم سے بلکل کورے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت اہل سنت کے جو مختدر علماء ہیں جن کی فکر جن کے افقار و نظریات بلکل بہتر ہیں تو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دین کی مذہب کی اور مسئلت کی تعلیم سے خود کو جو ہے وہ آلاستہ کیا کریں دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کارنامے یقیناً مذہب اسلام کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے آپ کی خدمات اور آپ کے کارنامے صحابہ اکرام کے تو اپنے اپنی کارنامے یقیناً ہیں لیکن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو ایک سماجی کارکنان کی حیثیت سے جو سماجی اعتبار سے حضرت عمر فاروق عاظم کے کام ہیں یقیناً وہ قابل رشت ہیں آج ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہاں یہ فلا اسکیم نکالی گئی مسلمانوں کے لئے یا دیگر لوگوں کے لئے فلا اسکیم فلا سہلیت فراہم کی گئی لیکن یہ کام جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کام حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کی آسانی کے لئے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ آج وہی کام الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روک اور دردبا کئی صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم رہتے تو ضرور تھے لیکن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنکھیں ہم ملا لیں اتنی ہم نے تاغنی ہوتی تھی اور ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق عاظم کی بارگاہ میں تقریباً ایک سال لہا اور میں یہ سوچتا تھا کہ فلا آیت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق عاظم سے پوچھوں گا لیکن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روغ اور حیبت مجھ پر ایسی تاریح رہتی کی کہ میں اس آیت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق عاظم سے پوچھی نہیں پایا کہ اس کا معنی مفہوم اور اس کا تردما کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خان خانڑتے تھے آپ کی تقبہ و تحارت اور آپ کا روغ اتنا تھا کہ خود پیغمبر اسلام اشانت فرماتے ہیں کہ عمر فاروق عاظم جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے دوبارہ اپنا گزر نہیں کرتا ہے سبحانہ یہ حضرت عمر فاروق عاظم کی شان پاک حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب جادے بازار میں ایک بہت موٹا تازہ اونٹ لے کے گئے فروغ کرنے کے لئے جب وہاں پہنچے بازار میں تو حضرت عمر فاروق عاظم بھی بہت تشریف فرما تھے آپ نے جب موٹے تازہ اونٹ کو دیکھا اور پوچھا کہ بھائی یہ اتنا موٹا تازہ اونٹ کس کا ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے صاحب جادے اپنے بیٹے یہ ان کا اونٹ ہے بینچنے کیلئے آئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ اتنا موٹا تازہ اونٹ کیسے ہو گیا اس کی صحت اور فرابانی اس کے اندر کیسے اتنی نظر آ رہی ہے تو کہا کہ ابنہ حضور جو سرکاری خزانہ تھا اس کی چرہ کا جو اس کا علاقہ تھا اس میں میں نے اپنے اونٹ کو چرایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچو اور جو اس کی معمولی رقم ہو اتنی رقم تم رکھ لینا اور باقی ساری رقم جو ہے وہ بیت المال میں آپ جمع کرتے ہیں یہ اتنا اتنی سختی اپنی اولاد پر آپ نے برتی بلکہ ایک روایت میں تو یہ آیا حضرت یعنیس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بعد میں حضرت عمر فاروق عیادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں جو بیو اور جو سجادہ جو اپنے بیٹوں کو خامکہ عوضے دینے کے لیے کپڑے پڑے گھوم رہنا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور لوگ اپنی منصف پر فائز کر دیتے ہیں وہ سبق حاصل کریں اور خوف و خدا اپنے اندر پیدا کریں اور ان اماموں سے بھی میں گدارش کروں گا ان متولیوں سے بھی گدارش کروں گا کہ اس واقعے کو سنیں اور فیصلہ کریں کہ جو اپنے نفس کے قاتل کام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں حضرت اعنیس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک باق میں تھا اور حضرت عمر فارد عاظم رضی اللہ تعالیٰ اس باق میں تشریف فرما تھے اور وہ بول رہے تھے میں سننا ہاتھا دیوان ایک بیچ میں حال تھی لیکن ان کی آواز مستق پہنچ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین یعنی عمر کا بیٹا اور امیر المومنین کے منصف پر یعنی میرا بیٹا میرے بعد وہ امیر المومنین ہو جائے میرا وہ خلیفہ ہو جائے افسوس اے عمر اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عزاب میں تم مکلہ ہو جاؤں یہ حضرت عمر فارد عاظم ہے آج لوگ اپنے مسلے پر عیرہ غیرہ دکھڑا کر دیتے ہیں آج پیر اپنے بیٹوں کو دین کی مذہب کی تعلیم سے تو عراستہ نہیں کرتے ہیں یا بڑے بڑے عہدے داران یا جو سیاسی معاملات میں بڑے ماہر ہیں ان کو چاہیے اور خاص سوچے پیروں کو چاہیے اور محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ جب جب اپنی مسجد میں کسی امام کا انتخاب کریں تو صرف اس لئے انتخاب نہ کریں کہ یہ ہمارا بھتیجہ ہے یہ ہمارا رشدار ہے یہ منصف یہ مسلح وہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اماموں کو دیا ہے اور اس میں ہم سیاست کریں اس میں ہم دکھانا کریں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عز کر رہا ہوں الحمدللہ پورے شہر کی مساجد کے حوالے سے میری بڑی شخت گرفت رہتی ہے جب جب کسی مسجد میں کسی امام کو رکھنے کی بات مجھ سے کہی جاتی ہے تو میں نہ کسی رشتدار کو دیکھتا ہوں نہ کسی تعلقات والے کو دیکھتا ہوں میں اس چہرے پر نظر کرتا ہوں کہ جو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں دین اور مذہب اور ملت پر کام کرتا ہوں ابھی حال ہی میں میں نے کئی امام رکھے تو یقین جانے جو بارہا مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت کوئی جگہ ہو امامت کی بتانا لیکن ہم نے ان کے چہروں کی طرف نظر نہیں کیا ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم جس امام کو رکھ رہے ہیں یہ وہاں کام کرے گا بھی یہ کام نہیں کرے گا اور اللہ کا شکر ہے جو وہ امام رکھے ہیں وہاں بستی میں جا کے آپ کبھی بھی معلوم کر لینا کہ جب سے وہ پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ نمازیوں کی بھی تعداد ہو گئی اور اس بستی میں قرآن کی تعلیم سے بچے بھی آرازتہ ہو گئے آپ کسی مسجد تھی آپ بات کر لو مجھ سے بارہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے یہاں قرآن سنائیں گے یہ بتاؤ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں میرے اس مسلحے پر جو قرآن سنائے گا میرا اس سے کچھ تہتہ ہوتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ قرآن سنا دینا لیکن آخر میں جب آپ کو نگرانہ ملے تو کچھ نہ کچھ دکھشنا ہمیں بھی دے دینا ہمیں کیا ضرورت ہے اور الحمدللہ ہم تو خوش خرش کرتے ہیں جو یہاں امام سنانے آتے ہیں کئی میرے خود کے رشتدار ہیں یہ بات صرف مستقام محمول نہ کرے کہ یہ اپنی کہانی سنان ہے ہم اپنی قوم کے رہنماوں کو اور جو مسجدوں کے متولی ہیں ان کو یہ سبب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ذمہ داری کا منصب ہے کہ جہاں رشتداری تعلقات نہیں دیکھے جاتے ہیں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت دیکھی جاتی ہے کئی رشتدار ہیں کئی بھتیجیں ہمارے ہیں جو حافظ قرآن ہیں لیکن ہم نے ان کو اس مسلح پہ لانے کی کبھی جسارت نہیں کی ہم نے ہمیشہ اس مسلح کو ان کے لئے خالی رکھا ہے تو واقعی اس مسلح پر کھڑے ہو کر مکمل قرآن پاک صحیح معلوم ہے سنانے کی استقاد رکھیں ہم تو اپنی رشتداری نہیں بھارے ہیں جس کو ہم نے مسلح پہ کھڑا کیا ہے تو ہماری تو جائی رہی نماز اور جتنے دو سو چار سو پیچھے نماز پڑھنا ہے ان کی بھی نمازیں بیکار ہو جارہی ہیں تو یہ بہت اہم منصب ہے یہ حضرت عمر فاروق آدم ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کے سہزادوں کے بارے میں کہ ان کے بیٹے کیسے ہوں گے لیکن یہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی کہ عمر کا بیٹا اور امیر المومنین کے منصب پر فائز افسوس یہ ان کے جملے ہیں اور کہتے تھے عمر اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سخت گرفت ہو جائے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنایا یہاں تو کلیم سیب ہیں اور میاں نے پہلی دستکر کر دیئے کہ میرے بعد میرا فلا بیٹا جو ہے وہ سجادہ بنے گا اور کون کو لوٹ رہے ہیں ایسے پیر بھئی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچے جو آج پیرہ مریدی کے نام پر لوگ سیاست کر رہے ہیں پیرہ مریدی اور آلہ منصف پر جو ڈکیٹی ڈالے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کو بتائے کہ یہ منصف کتنا عرفہ والا ہے ہم نے تماشا بنہا رکھا ہے ذاپ لوگ اپنی مرضی کے امام دیکھے آتے ہیں مسجد میں اور جاہل لوگ اماموں کا انٹرویو لے رہے ہیں صدر صاحب انتخاب کرتے ہیں کہ ہاں ذاپ وہ امام صاحب تو چلے گئے اب تم آ جانا تو صدر پوچھ رہا ہے اچھا آپ امام رہو گے وہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن کیسے پڑھو گا جسے خود قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے وہ امام کو انٹرویو لے رہا ہے کہ امام صاحب الحمدل شریف جرح سنائیے تقریب کرائی جاتی کئی کئی اماموں کو انٹرویو ہو رہے ہیں کہ فلا جمعہ کو تم آنا فلا جمعہ کو تم آنا جس کی تقریب سب سے دھاکر ہوگی اسی کو امام رکھا جائے گا خدا رہا خوف کریں الحمدللہ ہم نے تو اس سسٹم بنایا اپنے شہر میں اور باقادہ مساجد کے ذریعے اعلان بھی کرایا ہے کہ جہاں جہاں جس امام کو رکھا جائے گا پہلے ہم سے یعنی ہماری جو اپنیم ہے پہلے ان سے راکھا کیا جائے گا ہم جس کو چاہیں گے وہی اس منصف پر فائد ہوگا یہ تھوڑی نہیں ایراز ایراز نتو خیراز سب کو تم امام بنایا پڑھے ہو اور پوری قوم کا بیرہ گرد کر رکھا ہے میں ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں مزیدوں کے امام کام نہیں کر رہے ہیں صرف اپنی تھونے بنا رہے ہیں صرف اپنی صحت بنا رہے ہیں قوم کی ملت کی سماج کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو انہیں کوئی حق نہیں بلتا ہے تو قوم کی امامت کرتی انہیں در آئے ہیں چھوڑ دیجئے امامت جب آپ سے کام نہیں ہو اور اللہ کا شکر ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتا ہوں جس دن مجھ سے امامت نہیں ہوگی جس دن مجھ سے دین کا مذہب کا کام نہیں ہوگا میں مرضور ہی کرنوں گا لیکن اس مسلح کی جو اہمیت ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تب ہی گھٹنے نہیں کریں یہ ذمہ داری کے ساتھ میں بات آپ سے ارز کرتا ہوں درستی پر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیال نے ایک مرتبہ حضرت اسلم غالباً حضرت اسلم سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا بہت اچھے ہیں بہت اچھا کردار ہے اخلاق ہے لیکن جب حضرت عمر فاروق عاظم کو جلال آتا ہے تب ان کو قابل میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو حضرت بیال نے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق عاظم کو جلال آیا کرے تو قرآن کی کچھ آیتیں پر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جلال جو ہے وہ ختم ہوتا وہ نظر آئے گا یہ حضرت عمر فاروق عاظم آج ہم نے قرآن کی بھلا دیا سویڈن کے اندر قرآن کو جلائے گیا مجھے تو انڈیا کے کوئی پیر نظر نہیں آئے جو میدان میں ہوتے رہوں ان سے بہتر تو وہ نوجوان ہیں جو چوراہوں پر کھڑے ہو پر الحمدللہ قرآن کی بقالت کرتے وہ نظر آ رہے ہیں ان پیروں نے پوری قوم کو برباد کر دیا ہے ہماری انڈیا کے ان مشاہد کو چاہیے کہ باقعدہ ایک تنظیم گھٹت کرتے سر جوڑ کر بیٹھتے اور حکومت سے مطالبہ کرتے کہ سویڈن کے جو بھی یہاں سفیر ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے اور قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس پر باقعدہ قانونی کاروائی کرنا چاہیے ارے ہم چھوٹے موٹے معاملوں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے شہر میں ہی تو دو چار پانچ ادان لوگ کو جمع کر لیں گے لیکن جب آلہ پیمانے پر ایک احتجاج کیا جاتا ہے تو الحمدللہ اس کی گون صرف انڈیا تک نہیں بلکہ پوری دنیا بشنائی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے آج اپنی نبی کے محبت میں مسلمانوں نے اپنے قرآن کی محبت میں آج احتجاج کو دزکرائے کوئی نظر نہیں آرہا اللہ جن جن لوگوں نے قرآن کے حمایت میں احتجاج کی ہیں کوششیں کی ہیں اللہ ان کے قرآن کا صفقہ آتا فرمائے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلان کے حوالے سے بے شمار روایتیں لیکن آپ کے جو کارنامے ہیں ان پر آپ سرسری طور پر نظر ڈالیے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کوشش رہی اور آپ نے ہی حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے بجشتہ جو میں کوئی بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے حوالے سے اور سوڈن کے تعلق سے جو بیان ہوا تھا اور معاشرتی جرائم کو روکنے کے لیے آپ نے ایک شعبہ قائم کیا تھا اس کی میں تو آج نکالی جائے رہی ہیں کہ فلا جرم کی فلا سزا فلا جرم کی فلا سزا لیکن یہ شعبہ اور یہ تنظیم یہ قانون حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے اپنے دور میں قائم کیا تھا کہ جو جو قرائم ہوں گے جو جو گناہ ہوگا اس کی فلا فلا سزا منتقب آپ نے فرمائی تھی اور آئمہ مدرسین مولمین اور موزنین کے لیے آپ نے مشاعرے یعنی تنخائے اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ کام آپ نے مکمل فرمائے تھے آج وہ چیز نہیں پائی جاری عالی حضرت علی رحمہ نے باقاعدہ علماء آئمہ مدرسین اور موزنین کے لیے ایک پورا ایک سسٹم تیار کیا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کے لیے وظائف آپ نے مقرر فرمائے تھے حکومت تو آج دے رہی ہے یہ کام تو حضرت عمر فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ہے وہ بیان فرما دیئے تھے اور چار ہزار مساجد اور نو سو ممبر آپ نے تیار کر آئے تھے یہاں تو مولے کی ایک مساجد ہو رہی ہے تو عرب خرق پتی مولے میں تو بہت ہیں تو ان سے ہی لنٹر نہیں پڑ پا رہا ہے مذہب کی حالات اس قدر ناساد ہوتے ہیں وہ تو یہ کہو کہ کچھ ایسے مخلص لوگ مل جاتے ہیں جن کی کابشوں سے مساجد کے کام پورے ہو جاتے ہیں بننا قوم کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ میں آ رہے ہیں تو ساکھ دس روپے بھی لے کے نہیں آ پا رہے ہیں ایسی موڑھائے چل دیئے ہر کام دین کا درم و دین آر سے ہوگا حضرت نے حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دین کا کام بھی دن ہموڑ دین آر سے چلے گا کوئی کام آپ سوچو پھری میں ملیا تو نہیں آپ کو ہوتا وہ نظر آئے گا آپ کو اور مٹی بھی ڈلوانا ہے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا نمک کی تھیلی بھی اگر آپ کو لانا ہے تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن ہم لوگ مساجد کے معاملات میں یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مساجد کی ضروریات میں وہ سب جو ہے اللہ آسمان سے اتار دیتا ہے تبی پوری ہوتی اس تو ذمہ داری آپ نے بھائی ہے اور وہ لوگ بھی دھیان دیں جو لوگ بہار کام کرتے ہیں جائپور پنجاب لڈھیانہ بغیرہ بغیرہ اور جب وہ ایک ایک دو دو سال کے بعد آتے ہیں تو اپنا میٹر پہلے دیکھیں گے کہ ایک سال سے بل نہیں جمع کیا ہے پہلے بل جمع کر کے آئیں گھر کے معاملات اگر خستہ ہو جاتے ہیں تو پہلے گھر کی برامت کرائی جاتی ہے لیکن انہیں مسجد یاد نہیں آتی ہے کہ ہم دو سال سے باہر تھے ہمارے حصے کا جو پیسہ مسجد میں جاتا وہ ہم نہیں دے پائے لاؤ آدم ایک سال یا چھ مہینے کے بعد آئے ہیں تو مسجد کے خاتے میں مسجد کے ایک آنڈ میں ہزار دو ہزار پر جمع کر گئے مسجد نہیں یاد آئے گی یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ آپ کو دنیاوی معاملات میں تو اپنی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے لیکن مسجد کے جو اخراجات ہیں اس پر کوئی کسی کی نہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے یتیم بچوں کی پروریش کے لیے انظام فرمایا ہے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کا باقادہ آپ نے ایک سسٹم بنایا کہ ان کو کوئی نہ دیکھے لیکن عمر فاروق اعظم کا نظام الحمدللہ دیکھے گا اور راستوں میں مسافر خانے آپ نے بنوائے جو کام آپ کو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں پورے کر دیتے الحمدللہ اور اسلامی سکھیں آپ نے رائش فرمایا تھے یہ بڑی چنندہ باتیں جو تھیں وہ آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پاک اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو عمر فاروق اعظم جیسا الحمدللہ آدل اور روبدار صحابی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا مولا تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر باتشان نگی توفی کتا